خال میں آپ اس دن نہیں تھے تو ہمارے ڈپٹی سپیکر صاحب اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اسی دن میں بارش ہو رہی تھی یہ کمیونٹی ٹیچر یہاں پہ آئے اور پھر ہمارے سپیکر صاحب نے رولنگ دے دی کی جائے ان سے ملے ان کے مطالبات سنے اور پھر ایک کمیٹی بنا کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرے اس دن بڑی مشکل سے حکومت کی طرف سے مبین خلجی اور ہماری طرف سے زابد ریکی کو بیجا گیا اور انہوں نے ان کو وہاں پہ جا کے تسلی دی کہ انشاءاللہ جمعہ کو آپ کی مطالبات کو عل کیا جائے گا اور آپ لوگوں کو اچھی خوشکبری ملیں گی لیکن آج جب یہ کمیونٹی ٹیچر یہاں پہ آئے جناب اس پیکر صاحب اپنے اس دن کی اپنے مطالبات کے حوالے سے تو آج ان پہ یہاں پہ لاتیاں برسائی گئی ان کو دکے دیئے گئے دو تین ان میں سے بہت سخزخمی بھی ہوئے گئے اور ان کو گاڑیاں بر بر کر جو ہے ان کو ابھی تانے لے جایا جا رہا ہے جناب اس پیکر صاحب جس طرح میرے دوست نے کہا کہ اگر آپ گریس کلب جائے تو کئی ایسے کیمپ لگے ہوئے جو مہینیوں سے بیٹھے ہوئے اور وہ اپنے یہی مطالبات کے حق میں جو ہے ارتال کیے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ میں نے اسی فلور پہ ایک آواز اٹھایا کہ ہمارے کیج کے ایک سو چوالیس ایسے ٹیچرز ہیں جن کو بغیر کسی نوٹس کے دیئے ہوئے ان کو فارغ کیا گیا پھر بعد میں جو ہے ہمارے معزز وزیر صاحب جو اس علاقے سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے تسلی دی جی بالکل ان کا مسئلہ جینین ہے اور اس کو حل کرنے کیا جا رہا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں اس سرد موسم میں مکران سے وہ عورتیں وہ بچے وہ تمام ٹیچرز ہمارے پریس کلب آئے انہوں نے کیمپ لگایا یہاں پہ بیٹھے رہے تین چار دن تک بیٹھے رہے اس کے بعد بڑی مشکل سے میرے خیال میں اکبر آسکانی نے ان کو تسلی دے کر پھر بیجا جناب سپیکر صاحب اس قسم کے مسائل اس صوبے کے اندر آزار ہوئے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اس صوبے میں لوگوں کو دس سال سے روزگار نہیں ملا ہے جتنے بھی ملازمتیں آتی ہے اور سال کے ہینڈ میں وہ ملازمتیں واپس ہو کر چلی جاتی ہے سابق ہے دور حکومت میں بتیس ہزار چونتیس ہزار پوسٹوں کی بات ہوئی لیکن ابھی ایک اندازہ ہے کہ ایک سے لے کر سولہ گریڈ تک ایسے تقریباً چالیس ہزار پوسٹیں اس صوبے کے اندر خالی آئے میں نے ایک سوال بھی لایا جناب سپیکر صاحب اس کا جواب اس دفعہ نہیں آیا تو یہ بدقسمتی ہے جناب سپیکر صاحب ایک طرف سے کرونا کا وبا ہوا اس کی وجہ سے یہ اس صوبے کی کہا جا رہا تھا کہ لوگ جو ہے ستر پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو خط غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہا ہے لیکن آج آپ کی اپنی پینڈی کا ایک رپورٹ ہے کہ یہ اب چوراسی فیصد سے اوپر چلا گیا ہے وہ لوگ جو چوٹے کاروبار کرتے تھے ان کی دکانیں تھے بس چلاتے تھے ریڈی تھے اس کرونا کی وجہ سے اس میں سے تقریباً بیس فیصد لوگ متاثر ہوئے اور یہ چوراسی پچاسی پرسنٹ پر چلا گیا اور اس طرح صوبے کے اندر اتنے پوسٹے خالی پڑی ہوئے ان کو فل نہ کرنا دوسری طرف سے یہ جو کمیونٹی ٹیچرز ہے آپ کے دوسرے ٹیچرز ہے بی ڈی اے والے ہیں آپ کے سی این ڈبلیو کے بہت سارے ملازمین جو سات سو آٹ سو ہوتے بہت ایک بہت بڑا ادھر پلندہ پڑا ہوا ہے جو ال کرنے کے لیے جناب سپیکر صاحب یہ حکومتیں جو ہے اگر لوگوں کے مسائل ال نہیں کر سکتے اس قسم کے مسائل بڑھتے جا رہا ہے جب یہ مسائل کے جمع غفیر ہوگا پھر عوام بڑھے گا اسی طرح میں تو کبھی اس اسمبلی کے سامنے میں کبھی دیکھا نہیں کہ فارغ بیٹھا ہوا کوئی ار روز ہمارے آنے سے پہلے ادھر مجموعہ لگا رہتا ہے آپ نے نہیں دیکھا گزشتہ جنہوں اسی طرح جو ہے وکیلوں کا مسئلہ ہوا تو یہ صوبہ بدقسمت صوبہ جو ہے پتہ نہیں کیا منظر پیش کرنے جا رہا ہے کوئی ایسا وزیر نہیں ہے جو جہاں پہ کسی کیمپ میں جا کر ان کو تسلیح دے یا اپنے اس کابینے کی میٹنگ میں بیٹھ کر جو ہے ان مسئلوں کو حل کرنے کی باتیں کریں آج آپ کے سامنے ہماری وزیر جو ہے اپنی ایک کی کسی سیکرٹی سے جو ہے یہاں پہ خود ہی شکایت کرتا ہے یہاں پہ وہ خود ہی قرارداد لاتے ہیں تحریک استقلال لاتے ہیں وہ خود ہی اس ایوان کا حصہ ہے کس میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ جب ان کی اپنی اس فورم کے اندر مسائل حل نہیں ہوتی ہے پھر اس حکومت کو چھوڑ دیں آئے ہاں اس طرف بیٹھے ہمارے ساتھ ہم ایک نئی حکومت بنائیں گے صاف اور شفاف حکومت بنائیں گے کرپشن سے پاک حکومت بنائیں گے لوگوں کو روزگار دیں گے ان کو سب کچھ ملے گا جب آپ شکایتیں بھی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے شکایتیں بھی اس ایوان میں لاتے ہیں کہ جس فورم کا آپ بندہ ہیں آپ وزیر ہیں آپ وہاں پہ آپ کے مسئلہ نہیں ہل ہوتا پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری اس طاقہ میں تو روز دیکھتا ہوں کہ امنوان آمان کے حوالے سے ہمارے اپنے دوستوں نے حسد بلوچ نے قرارداد نہیں لیا کہ ہمارے ڈی پیو جو ہے وہ میری بات نہیں مانتا ہے آپ کے سامنے تھا میرے دوست اسغر خان چکزی صاحب اس نے چمن کے حوالے سے اس کی سیم کی بات کی تو یہ سارے مطمئن نہیں ہے حکومت بالکل اس وقت میں کہتا ہوں کلیپس ہو چکی ہے آپ رولنگ دے دیں جناب سپیکر صاحب چار دفعہ تو ہماری یہ جتنے بھی سوالات ہیں یہ سارے سوالات مؤخر ہو رہا ہے اور آپ اس کے اندر دیکھیں گے یہ آپ کو دوہزار اٹھارہ کے سوالات بھی ملیں گے جو مسلسل میرے خال میں آج پانچوی چٹی دفعہ مؤخر ہو رہا ہے کدھر ہے حکومت کون یہ سوالوں کا جواب دے گا پچھلی جو ہے جب نشست میں ہماری وزیر داخلہ کے سوالات تھے وہ اس وقت نہیں ہوئے ہماری سپیکر صاحب نے جب سوالات کو مؤخر کر دیا آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا وزیر داخلہ پہنچ گیا آج ایڈوکیشن کے سوالات ہیں ہمارے ایڈوکیشن کے وزیر اس وقت اس احوان میں نہیں ہے اور اس احوان کے ساتھ مزاک ہے بلوچستان کے حوام کے ساتھ مزاک ہے جناب سپیکر صاحب یہ سنجیدہ بات ہے آپ نے خود ایک اجلاس یہ کہہ کر آپ نے اس اجلاس کو پوسپونٹ کر دیا کہ آج کوئی وزیر سوالات کے جواب دینے کے لیے نہیں ہے اتجاجا میں چلا جاتا ہوں یہ تو روز ہوتا ہے پھر یہ ایوان چلے گا ہی نہیں کھل بھی سوالات مؤخر ہوا آج بھی مؤخر ہوگا کھل بھی ایوان کے سامنے لوگ بیٹھے تھے بیزت ہوئے ڈنڈے کا ہے جیل میں گئے آج بھی آپ کے سامنے ڈنڈے کا ہے جیل گئے کون ہے جو اس صوبے کا وارث جو ان لوگوں کے مسائل جناب سپیکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب سپیکر صاحب آپ ایک رول ادا کرے یہ جو ظلم ہے یہ ذاتیہ ہے خاص کر یہ ملازمتیں ہے اشتیار دیا جاتا ہے اخباروں میں کتنے ملازمتیں آگئے فلان ڈپارٹمنٹ میں لوگ تڑا در سات سو ہات سو نو سو ہزار غریب لوگ کے پاس ایک سو روپے نہیں ہوتے پیسے جمع کرتے ہیں کوئی فارم ان کو تمہ دیا جاتا ہے ایک چوٹی پرچی ان کو مل جاتی ہے یہ آپ کے سیریل نمبر ہے دو چار مہینے کے بعد پھر وہ کینسل کیا جاتا ہے کہ دوبارہ اس کی اشتیار دیا جائے گا جب وہ اس طرح جناب سپیکر صاحب ہمارے ہلکوں میں پہلے تو کچھ کام ہوا ہی نہیں چھوٹی بہت کچھ ہمارے ہلکوں کے لیے دی گئی تھی اب وہ تمام جب پچھلے دنوں ہم پی اینڈی سے معلوم کرنے گئے انہوں نے کہا آپ کے تمام فائل وزیر علاقے ٹیبل پہ ان کو منگوایا ہے اس قسم کی نائنصافیہ ہم سے اگر کسی نے زیادتی کرنی ہے بہت ایسیت ایم پی ہے وہ کر سکتا ہے ہمارے ہلکے کے عوام کیا کیا قصور ہے جناب سپیکر صاحب کہ ان کا جو ہے ان کا اس سے مارا جا ہے ان کی ان کی جو اک بنتا ہے اس اک کو جو ہے ختم کیا جائے آج آج آپ ایک شکریہ ملک صاحب اسی الفاظ کے ساتھ جناب آپ سے ایک رولنگ چاہتا ہوں جناب سپیکر صاحب ایک رولنگ اس حوالے سے دے دی کہ اگر جناب سپیکر صاحب آپ آخری میری بات سنے گورنمنٹ یہی پہ گورنمنٹ جواب دے گی میں ایک آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے جناب سپیکر صاحب آپ سے ایک رولنگ چاہتا ہوں پہلے گورنمنٹ کو سنتے ہیں نا آپ سے ایک رولنگ چاہتا ہوں جناب سپیکر صاحب آپ کی جناب سپیکر صاحب جی زمرو خان جناب سپیکر صاحب آپ اس کو ٹیم دیں جناب سپیکر صاحب ایک چھوٹی سی ایک رول ایک چھوٹی سی بات میں ختم کر رہا ہوں میں آپ سے یہ رولنگ چاہتا ہوں کہ اگر جس دن اس آپ کے ایجنڈے میں سوالات ہوتے ہیں اس دن اس وزیر کو اگر وہ حاضر نہیں ہوتا ہے تو کم از کم یہ دو سال سے بھی یہ پریکٹس ہو رہا ہے اس کو آپ پابند کریں یہ آپ کا فرض بنتا ہے دوسری یہ ہے کہ جس دن اسمبلی کے ہمارے سامنے اگر کوئی احتجاج کرنے آئے اس کو بے ذرت نہ کرے بلکہ آپ پہ ہمارے 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 جو ہے وزراء صاحبان جا کے ان کو تسلید ان کے ساتھ جوٹ بولے کچھ بھی نہ کرے لیکن تسلیدے کر اٹھائے تو سئیے لیکن اس کو بیزت تو نہ کرے اس طرح یہ انتہائی ایک اہم قرارداد ہے میرے خیال میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس شہر کے اندر ایسے سینکڑوں نوجوان جو ہے موٹر سیکلوں پر ون ویلنگ کرتے ہوئے لوگ میں اجل بن گئے ہیں اور اپنے والدین کے لیے اپنے خاندان کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا سانیا چھوڑا ہے خصوصا جمعہ کے دن جناب شہرمین صاحب جب چھوٹی کا دن ہوتا ہے تو تین چار جو کوئٹر کے مضافاتی علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ صرف آپ کو موٹر سیکل ہی موٹر سیکل نظر آئیں گے اور نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی آپ کو نظر آئیں گے اور کوئی ایسا جمعہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں یہاں پہ کوئی حادثہ نہ ہو اور پھر یہ ہمارے آنکوں کے سامنے کوئی نہ کوئی نہ جوان لکمہ اجل بن کر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہان فانی سے کوچھ کر جاتے ہیں تو ہماری حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس قسم کے حادثات جو کئی سالوں سے ہو رہا ہے آج اور کل نہیں کہ ہمیں آج یہ نظر آیا کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور ہر مہینے میں چار پانچ دفعہ اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ اگر وہ اس سلسلے میں کوئی قانون سازی کرنا چاہے بھی ہم ان کے ساتھ ہے اپوزیشن گزشتہ دنوں میں ایک پروگرام میں تھا نوجوانوں کا وہاں پہ کوئی کھراتے کا پروگرام تھا تو وہاں پہ انہوں نے اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی چڑھا کہ وہ ایک تعلیمی ادارہ تھا اور وہاں کے تعلیمی اس ادارے کے سربراہ نے کہا کہ آج میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ساتھ عراقین اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں ایک اہم مسئلے کی طرف ان کی توجہ مفضل کروانا چاہتا ہوں تو پھر انہوں نے ون ویلنگ کا ذکر کیا اور اس میں کئی نوجوانوں کا بھی ذکر کیا کہ اسی اسکول کے بچے تھے جو کئی یاد ساتھ کے شکار ہو کر جو ہے وہ اس وقت وہ فوت ہو چکے تھے اس کے ساتھ ہی میرے خال میں ہمارے ایک اچھے ڈاکٹر ڈاکٹر نور بلوچ جو پولیس سرجن ہوا کرتا تھا سیول آسپٹل کے اندر ایک دو مہینہ قبل جو ہے ان کے اپنے لڑکے کا بھی اس طرح کا واقعہ ہوا دشت میں اور وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے اس حادثہ کا شکار ہوئے تھے اور پھر وہ فوت ہو چکے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو حکومتی حراقین بیٹھے ہوئے ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس اسمبلی پہ لوگوں کا نظر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ موجود ہے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو حراقین یا اسمبلی ہے وہ اس قسم کی کوئی قانون سازی کرے تاکہ اس قسم کی حادثات سے ہمارے نوجوان بچ سکے جو زندگیوں کا کیل کیلہ جا رہا ہے اس کو مزید لمبا نہ کیا جائے اور اس پہ حکومت سے میں یہی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ جتنی جل اس پہ کوئی قانون سازی کرنا چاہتا ہے اگر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کوئی قانون بنانا چاہتا ہے روکنے کے لیے تو ہم ان کے ساتھ آج کے اس تحریک التواہ پہ جو کوئٹہ کے ایک مشہور تاجر حاجی علداد خان ترین کی حوالے سے پشنوخہ ملی عوامی پارٹی کے دوست نصر اللہ خان زیرے نے لایا ہے جس کو گزشتے دنوں جناب سپیکر صاحب ان کے گھر کے سامنے ذل پشین کیلئے علی زی میں گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا وہ ایک پورامن شہری تھا اور کوئٹہ کے عددر اس کی تجارت تھی اکثر بہت سارے ایسے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے ان کا نام سر فیرس تھا جناب سپیکر صاحب جس طرح نصر اللہ زیرے نے کہا کہ ایک عرصے کے بعد جب بلوستان کے طول و عرض میں بدترین ٹارگٹ کلنگ اغوا براہ تاوان اس قسم کے واقعات کا سلسلے تھم گیا لیکن گزشتہ چار پانچ مہینے سے دوبارہ اس قسم کے واقعات سر اٹھا رہے ہیں اس اہوان کے اندر اسمبلی میں موجود ہماری حکومتی عراقین عوامی نیشنل پارٹی کے دوست بھی اس قسم کے قرارداد لائے ہے کہ ان کی پارٹی کی کارکون جس کو گزشتہ دنوں چمن سے اغوا کیا گیا اور تحال ابھی تک کو لا پتا تھا جناب سپیکر صاحب دیگر صوبوں میں اس قسم کے واقعات کے بعد جب اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو تمام امن و امان کی وہ ایجنسیا مترک ہو جاتی ہے اور وہ اس قسم کے واقعات کا کوج لگا کر قاتلوں کو کسی نے کسی طرح گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بلوچستان میں اس قسم کے اتنے سارے واقعات ہیں جس طرح نصر اللہ زہرے نے آج اپنی بستے سے پتہ نہیں کتنی تصویریں نکال کر آپ کو دکھائے کتنے واقعات کا ذکر کیا اور تسلسل سے جب اس قسم کے امن و امان کے اوالے سے اس قسم کے واقعات پر ہم بحث کرتے ہیں تو اس دن ان واقعات میں چار پانچ اور واقعات کا اضافہ ہوتا ہے لیکن کسی کے قاتل کو آج تک نہ گرفتار کیا گیا اور نہ کسی قاتل کو آج تک انصاف کے کٹیرے میں لائے گیا جناب سپیکر صاحب یہ امن و امان کے ان اداروں پر سوالی نشان ہے جبکہ بلوچستان سے اتنی خطیر رقم ہم نے اپنے پی ایس ڈی پی میں چھالیس ارب روپے کے قریب امن و امان کے لئے رکھے ہے آج ہمارے ہر گلی ہر چورائے پہ کوئی نہ کوئی فورسز کا بندہ آپ کو ملتا ہے اور ہم ان روڈوں سے گزرتے ہوئے کبھی کبھار گھنٹوں تک روڈ بند ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی وی وی آئی پی شخص گزرتا ہے لیکن اسی شہر کے اندر اسی شہر کے وست میں بھی اس قسم کے واقعات کیا ہونا لمحہ فکریہ ہے جناب سپیکر صاحب جب بلوچستان میں شہر شروع ہوئی اس وقت ایف سی نئے نئے پولیس کے ساتھ کام کر رہا تھا مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے پہلے بجٹ میں میرے خال میں تین ارب پھر سات ارب پھر اکیس ارب اور اب یہ بلوچستان کی ترقیاتی بجٹ سے بھی زیادہ کا رقم امن و امان کی عوالے سے مختص کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد پھر جب امن و امان کی عالت دیکھتے ہیں روز اس قسم کی شخصیات کا کہی نہ کہی قتل ہونا سوال یا نشان ہے تو میں کہتا ہوں جناب سپیکر صاحب یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں آج اور جب بھی ہم امن و امان کی حوالے سے کسی مسئلے پہ بحث یا تقریر کرتے ہیں اس وقت اہوان خالی رہتا ہے زورجان جیسے کچھ شریف لوگ یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں ملک نعیم بھی آج اس کا سلیم جان وہ بھی اپنا سر کجا رہا ہے اس افسوس کے ساتھ کہ اس کا جو چہرہ ہے اس کا جو لب و لباب ہے وہ بھی میرے خال میں مایوسی کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ سب کچھ جو اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہاں پہ ہو رہا ہے وہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہا جناب سپیکر صاحب میں بلوستان نیشنل پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ الادات ترین کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے اور اس قسم کے جتنے بھی شہادتیں بلوستان کے طول و عرض میں ہوئی ہے اس وقت میں پوائنٹ آف آرڈر پہ جب اٹھ کڑا ہوا تھا تو ایک بات کا ذکر کرنا تھا مجھے آپ نے کہا کہ چلو جب آپ آمن و امان پہ بولیں گے تو جناب سپیکر صاحب گزشتے دنوں جب میں پارٹی دورے پہ نصیر آباد جا فر آباد بولان سبی جل مکسین علاقوں میں گئے تھے تو وہاں پہ زمیداروں نے اپنے ایک اہم مسئلے کا ذکر کیا اچھائے سلم جان آج بیٹھا ہوا ہے وہ کیرتر کینال سے وہ زمیدار جو پانی لے لیتے ہیں اپنے زمینیں آباد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتے کئی عرصے سے کیرتر کینال کے اندر سندھ میں جو گڑی یاسین ہے وہاں سے وہ چھمبوں کے اندر یا وہاں جو گھنڈا ہوتا ہے اس کے اندر جو گھنڈا پانی ہے اس کو اپ لفٹ کر کے کیرتر کینال کے اندر چھوڑا جا رہا ہے اور وہ کیرتر کینال بلکل گھنڈا ہو چکا ہے اور پانی جو ہے نیلا ہو چکا ہے لوگ پانی پیتے ہیں وہاں پہ کھے اور یرکان اور اس قسم کی مرض کا اضافہ ہوا ہے اور خاص کر انہوں نے کچھ عرصے سے بہت سارے زمیداروں نے وہاں پہ اپنے فصلوں کو بھی پانی دینے کا جو ہے سلسلہ وہ ختم کیا ہے اس لئے میں گزارش کرتا ہوں حکومت سے کہ یہ ہمارا جو گرین بیلٹ اور کیرتر کینال سے جو لاکوئے کڑا آباد ہوتے ہیں آج وہ سب متاثر ہو رہا ہے یہ ایک بہت بڑا آئین مسئلہ ہے ہمارے وزیر جو ہے سندھ حکومت سے وہاں سے رابطہ کرے اور وہ گندہ پانی وہاں سے اگر چھوڑا جا رہا ہے اس کو روکے تاکہ وہاں پہ جو زمیداروں کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو لوگ بیماریوں میں مبتلا کیونکہ سارے غریب لوگ اسی کیرتر کینال سے پانی بھی پیتے ہیں اور اس سے غسل بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس پانی کی عالت دیکھیں تو وہ انتہائی وہ نیلہ نیلہ شکل اختیار کیا ہوا تھا ان باتوں کے ساتھ وہ بھی اتفاق کرے گا اور اس حوالے سے آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں جی شکریہ ملک صاحب